موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا اجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر موسیقی وزیراعظم عمران خان نے کشمیریوں سے جھارے یک جہتی کے لیے عوام سے کل آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکلنے کی اپیل کی ٹوٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمام پاکستانی کشمیری عوام سے یک جہتی کے اظہار اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو واضح پیغام بھجوانے کے لیے پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے نویں دور کا آج پانچ فا روز ہے افغان امور پر گہری نظر در رکھنے والے سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی کے مطابق طالبان ذرائع کے مطابق امریکہ نے ان کے 98 فیصد مطالبات مان لیے پاکستان نے زمین سے زمین پر حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے بلسٹک مزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا پاک فوج کے شبہ تعلقاتیں آمائے اس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل عصف غفور نے بتایا کہ غزنوی مزائل 290 کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت جو قدم اٹھا چکا ہے اس سے وہ عالمی سطح پر پھنسا ہوا ہے دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو مسلسل 25 روز بھی جاری ہے وادی میں ہر کونے پر بھارتی فورسز تائنات ہیں تاکہ عوام اعتجاج نہ کر سکے ہوریت کے سینئر رہنماؤں اور ہزاروں کشمیروں کی مسلسل حراست پر تشویش ہیں وزیر آزم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ یا ہم ختم ہو جائیں گے یا بھارت کشمیر میں نہیں رہے گا کیونکہ ہم مارے بھی جائیں اور ہندوستان بھی یہیں یہاں رہے یہ نہیں ہو سکتا سابق صدر آصف علی زرداری کو اڈیالا جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا جالی اکاؤنٹس کیس میں زیرے حراست سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کو میڈیکل بورٹ کی سفارش پر پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا ایلن جی کیس میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے جسمانی ریمان میں چودہ دن کی مزید توسی کر دی گئی نیبو کام کی جانب سے ریمان کی مدد ختم ہونے کے بعد شاہد خاکان عباسی کو اعتصاب عدالت کے ڈیوٹی جد شارک شاہ ارجمنٹ کے روبرو پیش کیا گیا اور قومی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کے لیے پانچ رکنی پینل کا پہلا اجلاس ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوچنگ سٹاف کے لیے پانچ رکنی پینل تشکیل دے دیا جس میں سی ای او پی سی بی وسیم خان رکنے کورننگ بورڈ اسد خان انتخاب عالم بازیت خان اور زاکر خان شامل ایوٹ ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزیت کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی